بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الارکدتم من لسانی یفقہو قولی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا مذبان روحان دانش ناظرین محترم کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطاعت کے لیے کم نہ تھے ورنطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں اور اسی طرح حضرت اقبال بھی فرماتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ناظرین محترم حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور ہے ایک رات انہوں نے اپنی خوابگاہ میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک فرشتہ ٹیبل پر بیٹھے کچھ تحریر کرنے میں مصروف ہے پوچھنے لگے آپ کیا لکھ رہے ہیں فرشتہ نے جواب دیا میں ان لوگوں کی فرشت بنا رہا ہوں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ادھم نے سوال کیا کیا میرا نام بھی ان لوگوں کی فرشت میں موجود ہے فرشتہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اتنے میں حضرت ابراہیم ادھم نین سے بیدار ہو گئے اگلی رات انہوں نے پھر دیکھا کہ وہی فرشتہ کچھ تحریر کرنے میں مصروف ہے اب کی بار پھر گویا ہوئے آپ کیا تحریر کر رہے ہیں فرشتہ نے جواب دیا میں ان لوگوں کی فرشت بنا رہا ہوں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت فرماتے ہیں پوچھنے لگے کیا میرا نام ان لوگوں کی فرشت میں موجود ہے تو فرشتہ نے جواب دیا جی بالکل آپ کا نام سر فرشت ہے اس فرشت میں سب سے اوپر آپ کا نام ہے ناظرین محترم حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ معروف تھے اپنے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے اور آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم ادھم کی انی سنتوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں آپ صدر پاکستان پیپس پارٹی تحصیل کہوٹا سے ہیں اس کے علاوہ صدر الفتح گروپ کہوٹا اور سی ای او ہیں غلام ربانی قریشی کیڈنی اینڈ ڈائلیسس سنٹر کہوٹا کے اس کے علاوہ ایک ویل فیر ٹرسٹ کے سی ای او بھی ہیں میری مراد ہیں انتہائی قابل احترام جنابِ عاصف ربانی قریشی سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قریشی صاحب بہت بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ سے ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور ان تمام مصروفیات کے ساتھ اپنی پیشہ بنانا مصروفیات اور سیاسی مصروفیات کے ساتھ یہ جو آپ نے کہوٹا کے اندر کیڈنی اینڈ ڈائلیسس سنٹر کا قیام عمل میں لانے کا کامیاب اور قابل تحسین قدم اٹھایا ہے اس کے پیچھے ذرا ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے فرمائیے گا آپ کے محرکات کیا تھے وہ کونسی وجوہات تھی وہ کیا موٹیویشن تھی جس نے آپ کو جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے پر اُبھارا عوضباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اینڈ نیوز آگ اولو کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے سے ایک ادنا صبر کروں میں جو آپ کا question ہے کہ اس فیلڈ میں یہ جو کرنی والا ہے اس میں کیسے آئے ہیں تو میرے والد صاحب غلام اربانی کرشی ایڈوکیٹ صاحب جی معروف سیاست دانے جے جے انہوں نے چالیس سال تک تقریباً بدیات کی سیاست کی الحمدللہ ہم یہاں پہ کوٹا شہر میں وہ ناظم بھی رہے دو دفعہ ناظم بھی رہے چیرمن بھی رہے لیکن جی بالکل مختصر جو آہ لازٹ ٹائم میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا انہوں نے بڑی محنت کی ہم بیسکلی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میرے دادا سکول کے ٹیچر تھے اور انہی کی دعاوں کا سلسلہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں بے شک بے شک میرے والد صاحب نے آہ لازٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ وہ کٹنی کے جو مریض تھے کوٹا میں ان کے ساتھ وہ راولپنڈی اسلام بعد میں جاتے نواز کوکر صاحب سے ملتے اور بیریہ کے ملک ریا صاحب اللہ تعالیٰ ہم کو لمبی زندگی دے انہوں نے ایک ہسپیٹل میں آیا ہوئے تھا جس میں وہ فری ڈالیسز کرتے تھے سہی تو میرے والد صاحب جا کے نواز کوکر صاحب کو فائل دیتے تھے وہ وہاں سے اپروول کراتے تھے اور کوٹا کے لوگوں کا فری علاج دو تین مہنے میں اپروول ہو کے آتی تھی اور وہ لوگ ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے اسلام میں میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب بی کٹنی کے امریکہ میں گئے اور وہاں پہ جا کے ان کے کٹنی جو ہے وہ فیل ہوگی اور وہ بھی کٹنی کے مریض ہوگئے تو میں جب پہلی دفعہ امریکہ میں گیا تو وہاں پہ ان سے ملا اور ڈالیسز کا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہمارے گھر میں کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جب میں نے دیکھا کہ وہ ڈالیسز والا سسٹم دیکھا تو وہ بہت مشکل اور بڑا مجھے ایک ایسا سسٹم ہے یگدم جب میں مریض جاتا ہے کوئی کسی کا پیارہ جاتا ہے تو اس کے لئے یہ مشکل لمحات ہوتے ہیں تو وہاں پہ میں نے فیضلہ کیا کہ یہ کام والد صاحب سے مشاہ کیا میرے والد صاحب الحمدللہ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کے خدمت کی اور یہ اس شہر کے لوگ اس بات کی قوائے دیں گے تو وہاں پہ میں نے فیصلہ کر دیا تھا والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے لیکن میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں جنہوں نے کہا جی یہ بندہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ اس چیز کو جانتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کل کوئی آپ کے لئے پرشانی بنے تو میرے والد صاحب کیونکہ فضلر گئے ہیں میری عمر پچاس سال ہے پچاس سال سے اوپر ہے لیکن والد صاحب ڈر گئے تھے کہ بھائی کوئی میرا بیٹا کسی اور کام میں نہ آ جائے کوئی یہ نہ ہو کہ ہم نیکی کریں اور بہت تو اس لیے جب میرے والد صاحب کی ڈھائی سال انہوں نے ڈیرسیز کرائے ہیں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کل پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کیونکہ پہلے تو میں والد صاحب کی اجازت کی بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا میری والدہ تھی ان کے مشہ سے ہم نے اعلان کیا تھا یہ چھے جون کو میرے والد صاحب کی ٹیپ ہوئی انیس ماہ روزہ تھا اور الحمدللہ یہ ہم نے نا جون کو یہ فیصلہ کیا تھا اور ستمبر فاسٹ کو دوزار سولہ میں ہم نے دوزار ٹھارہ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا سترہ میں کہ یہ کریں گے اور اس کے بعد تقریبا چودہ مہینوں میں ہم نے پوری بلڈنگ بلائی اور یہ کام میری والدہ صاحب کی دعائیں اور ان کی کوشن ہیں میری بہینوں کی بھائیوں کی ہم نے خود کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لی اور وہاں پہ کام شروع کیا کہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں راستے بنائے گا بے شک یقیناً آپ کے خلوشنیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد دی کاموں میں شامل ہو جاتی ہے جی 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 اللہ تعالیٰ کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آمین آمین کورشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یقیناً کیڈنی اینڈ ڈائلیسس سینٹر کا قیام جو ہے وہ آپ کا قابل تحسین قدم ہے اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے ایسی ذمہ داریاں تو حکومتوں کی ہوتی ہیں اور آپ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ سارا انتظام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ان کاویشوں کو قبول کرے آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے اور آپ کے والدین کو بھی یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اس سینٹر میں اس میڈیکل سینٹر میں مہانہ بنیادوں پر یا سالانہ بنیادوں پر کتنے مریض جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں یہ آٹھ ماہ سے ہم نے شروع کیا الحمدللہ ساڑھے تین سو سے اوپر ہم ڈائلیسس کرتے ہیں تین سو پہ چھتر چار سو ساڑھے تین سو یہ ڈائلیسس ابھی ہمارے پاس کیونکہ ایم ایج سی ایم ایج سینٹر اسپیال کے کرونا کی وارس کی وجہ سے ڈائلیسس بند ہیں ہمارے پاس اور زیادہ راش بار رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے بیس رکھا تھا بنیاد رکھی تھی اس ڈائلیسس سینٹر کی تو ہم ابھی ہمارے پاس آٹھ مشینیں جو ہیں وہ چار ریاں شفٹ ہیں ٹھیک ہے آٹھ مشینوں سے لیکن ہم اینی ٹائم ہم تیار بیٹھے ہیں جب بھی مریض آتے ہیں ہم کسی کو کوئی مریض یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم غلام ربانی کرشی کرنیس سینٹر میں گئے ہیں وہاں پہ کسی حوالے سے سنا نہیں ہے ہمیں واپس کیا گیا ہے ماشاءاللہ یعنی واپس نہیں کرتے ہم جو آتا ہے ماشاءاللہ کیونکہ ہم خود اس تکلیف سے گزرے ہیں تو ہم یہ یعنی دل کے ساتھ اور میں سنتا ہوں کہ ایک ٹیپیکل بات نہیں ہے یہ کہ میں کہوں کہ میری والدہ نہیں میری والدہ جو ہے میں جہاں سے وہ امریکہ میں ابھی بھی وہ گئے ہوئے ماں پہ ان کے ساتھ تھوڑی خراب ہے ان سے میں آج بھی بات کرتا ہوں یہ کرنا ہے وہ کرتے ہیں کر دو یہ کرنا ہے وہ کر دیں پہلی دفعہ ہم نے اس مہینے میں رمضان شریف میں ہم نے یعنی اس ٹرسٹ کے لیے جو غلام ربانی کرشی غرف ہے ٹرسٹ بنایا ہے اس کے لیے ہم نے پہلی دفعہ فنڈنگ کے لیے اپیر کی ہے اور الحمدللہ میرے بھائیوں نے دوستوں نے فاران سے ہمیں ملعب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے یہ اللہ چلاتا ہے میں تو اللہ اللہ جو ہے اس فیلڈ کا بتا ہے یقیناً جو ہیں آپ کے یہ اقدامات قابل تقلید ہیں سارے پاکستان میں مخیر حضرات کے لیے بلکہ ساری دنیا میں اور مجھے یقین ہے کہ این این کے توصف سے اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی اور پاکستان بھر میں ناظرین آپ کو سن رہے ہیں آپ کے یہ الفاظ اور آپ کے یہ جتنے بھی عوامی فلاحی اقدامات ہیں وہ ان سب کے لیے تحریک کا سبب اور موٹیویشن کا سبب ہیں قرشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک مریض جو آپ کے پاس اس پیس سینٹر میں میڈیکل سینٹر میں آتا ہے اپنے مرز اس کو لے کر ڈیالیسس کے لیے ایک پیشنٹ پر کتنے اخراجات اٹھتے ہیں ادارے کے یہ اس طرح ہے کہ ایک یہ جو کٹ ہے اس کی یہ تقریباً تین ازار سے بتیس سو روپیت کے درمیان میں اوپر نیچے ہوتا ہے کراؤنا کا کبھی کیا یہ ڈیالیس کے ساتھ ہے ریٹس یہ تقریباً بتیس سو روپیت وہ خرچاتا ہے اس کے بعد ایک مریض کو ایک انجیکشن بلڈ اس کا جو ہے وہ پتلا کرنے کے لیے ایک اس کو طاقت دینے کے لیے مختلف قسم کے انجیکشن ہے الحمدللہ الحمدللہ میں یہ اس لیے نہیں میں ویر نیس دینا چاہتا ہوں اپنا ان جو آپ کے توسط سے جن تک میری آواز جا رہی ہے کہ یہ میرے لیے ایک پہاڑ سے کم نہیں تھا یہ کیونکہ میری فیلڈ نہیں تھی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب اللہ کسی کو کسی راستے پر ڈالتا ہے وہ فیلڈر کھو دیتا ہے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیشت ہم نے جب یہ کیا ہے تو ہم نے کہا جی شاید مجھے ایک اپنے جنرل صاحب جنرل زید صاحب ایم ایچ کے وہ چیف مانٹر تھے ان سے میری میٹنگ ہوئی جنرل رشد صاحب سے ہوئی انہوں نے کہا جی کریش صاحب یہ بلکل فری پہنی چال سکتا یہ دو مہنے چلے گا میں نے کہا جی میرا دل کرتا ہے کہ یہ مریض جب آتے ہیں ان کو پیسے نہ کو مانگیں تو انہوں نے کہا میں نے کہا جی میرے وہ جو ڈیلیسی سنٹر بنا رہا ہے اس کے بجے ایک کون ہے وہاں پہ ڈال دوں گا لیکن پیسے نہیں انشاءاللہ مانگوں گا ہاں ہم نے وہ ٹرس کے لیے لگائی ہوئی ہیں وہ وہاں پہ باکس جو شخص اپنی مرضی سے پچاس رویے ڈالے سو رویے ڈالے نہ ڈالے اور ہمیں ایک بندے کو ایک دے دیتے ہیں یہ جناب اس میں یعنی امداز کے زکاعت کے صدقات کے پیسے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی کرانا چاہتا ہے تو گلام اور بانی کرشی ویل فیٹرس اپنی پاکر سے بھی انشاءاللہ اس کا علاج کرے گا اگر کوئی پیسے لے علاج کی علاج کی مد میں باقاعدہ کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی کوئی ساتھ کوئی فیس فیس والا معاملہ مرضی سے جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی اپنا حصہ شامل کرنا چاہے جی جی بلکل وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر دے ام ام اس پہ نہیں جاتے کچھ لوگ ہیں دو تین لوگ ہیں میرے اس پورے سسٹم میں اب تک کیونکہ میں اس گرائی میں گیا ہوں اس علاج کے یہ لوگ ایک سویت پوش آدمی جو میڈل مہن ہے جو لاکھ ٹھے لاکھ پہ تنخواہ بھی لیتا ہے گاڑی بھی اس کے پاس ہے میں سمتا ہوں میرے بھائیو وہ بھی علاج یہ کراتا ہے سال دو سال کے بعد وہ اس نہ گاڑی رہتی ہے نہ اس کا وہ نوکری رہتی ہے کیونکہ اگر میں لاکھ پہ تنخواہ لیتا ہوں میں اگر کیڈنی پہ لگا دوں گا تو میں میرے بچے کدھر سکھائیں گے میں ایک سویت پوش آدمی ہوں مانگ بھی نہیں سکتا تو اس طرح کے معاملات ہیں لیکن ہم الحمدللہ جب تک زندہ ہیں ہماری یہ خواہش ہے میری بہنیں دو میری بادہ ہے ہماری فیملی کی یہ خواہش ہے عمر میں بہت اعتاف فرمائیں اور عوام کو لوگوں کو اسی طرح سے تعدیر آپ سے فائدہ پہنچتا رہے کرشی صاحب آپ سے گفتگو کا سلسطہ جاری رہے گا مجھے اجازت دیجئے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے عاصف ربانی قریشی سی ای او کیڈنی اینڈ ڈالیسس سینٹر کہوٹا اور اسی طرح آپ سی ای او ہیں ویل فیر ٹرسٹ کے بھی ناظرین گفتگو کا یہ سلسطہ جاری رہے گا یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی